السلام علیکم ایوریون کیسے آپ سب ای ہو آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے سو جی آج میں آئیوں میٹرو گروسری کرنے سو سٹے ٹیون میرے ساتھ رہیے گا سب سے پہلے جی یہ تو منتھلی گروسری نہیں ہے ٹھیک ہے میں نے لازٹ جو گروسری کی ویڈیو ڈالی تھی رمضان سے وہ ٹین ڈیس پہلے کی تھی یا فائیو ڈیس تو اس کی بعد یہ بھی میری گروسری ہو رہی ہے کیونکہ آپ کو پتہ جیسٹ میں اور ہزبین نے تو گروسری کافی لیٹ لیٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے اچھا دو ڈھائی مہینے بعد تو لازمی ہوتی ہے لیکن یہ ہے کہ دو دو مہینے کا ڈسٹنس لازمی ہوتا ہے اچھا سب سے پہلے جی سینس لیک میں نے لینے کیلئے گئی تو مجھے وہ اس بار کچھ سمجھ نہیں آیا تھا میں امتیاز سے لے کے آئی تھی تو میں نے ٹرس ملیا اس کے بعد جی پام اولیف میں جو سو بھیں یوز کرتی ہوں ٹھیک ہے اور ٹری ان ون جو تھا وہ تھا ٹو ایٹی کا ایتھنگ اور ادھر فائیف ان ون تھا تو یہ تھوڑا ریزینیبل پرورا تھا پرائز میں دونوں کی ڈیفرنس تھی یہ نا فور سمتھنگ کا فور ایٹی کا اس طرح سمتھنگ کا پڑا تھا تو تھٹی فورٹی روپیز کی وہ تھی بچت تھی تو پھر میں نے فائیف ان ون لے لیا اس کے بعد پھر میں نے اپنے لیے پونٹس فیس بوش لے لیا جیسے کہ اگر آپ میرے ولوگ دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا میں موسٹلی پونٹس فیس بوش یوز کرتی ہوں اس کے علاوہ کچھ بھی فیس پر اپلائی نہیں کر دی فیس بوش کے لیے حاصل اس کے بعد کمفرٹ کی طرف آگئی یہ بڑا والا میں نے اٹھا لیا تھا چھوٹا میں دیکھ رہی تھی تو یہ چھوٹا ہے اچھا یہ نا کمفرٹ جب تک میں اپنے ڈریس کپڑوں پر نہ لگاؤ نا مجھے سکون نہیں آتا ہر کسی کی اپنی اپنی وہ ہوتی ہے لیکن نا آپ یقین کریں کمفرٹ سے جب آپ اینڈ میں کپڑوں کو واش کرتے ہیں نا اینڈ والے پانی سے تو آپ کے پانی والے اس سے نا کپڑوں سے بہت پیاری فیگرینس آتی ہے اس کے بعد میں نے سرف لے لیے اور بیٹن دونے والے سابون لے لیے روم سپری کی طرف آگئی تو روم سپری مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہی تھی ویسے میں سبایا یا دھرم لیتی ہوں کیونکہ ان کی جو فیگرینس ہے وہ بہت زیادہ انہینس ہوتی ہے پورے روم میں تو وہ نہیں تھی دونوں تو پھر یہ والی میں نے چیک کی ناثنگ سپیشل مجھے کچھ خاص نہیں لے گا اس کے بعد یہ جاسمین والوں کی تھی بہت زبردست تھا یہ یہ پھر میں نے بائے کر لی اس کے بعد جی لیپٹن کا آج کل بہت زیادہ یہ کمرشل آرہے اگر آپ لوگوں نے دیکھو گا تو آپ لوگوں کو پتہ ہے یوٹیوب اگر ہم چلاتے ہیں تو پھر اس میں ایرڈ آتا ہے تو یہ باکس ہے نا لیپٹن والوں کے اور یہ سامنے تھے تو میں نے ویڈیو ان کی بھی بنا لی ورنہ میں لیپٹن کی تھی یوز نہیں کرتی ہوں میں جس ٹپال یوز کرتی ہوں ٹھیک ہے اور اتنی خوبصورت باکس تھے میں آپ کو بتا نہیں سکتی یہ چھوٹا باکس تھا ٹھیک ہے یہ والا اور جو پہلے اٹھایا تھا وہ بڑا باکس تھا تو بہت خوبصورت باکس تھے ون کے جی اور ہاف کے جی کے اس سے تھے ٹھیک ہے اچھا یہ جو چھوٹا والا تھا یہ تین سو نینانوے کا تھا اور بڑا والا نا ایک ہزار سے اوپر کا تھا آئی تینگ وہ بھی یارہ سو تک تھا تو بہت پیارا یہ اپن ایسے ہوتے ہیں کچھ ایک سائٹ سے اپن ہوتے ہیں نا بہت زبردستی باکس تھے جو لیپٹن ٹی یوز کرتے ہیں نا تو وہ لازمی یہ باکس بھی پرچیز کیجئے گا باکس کیا پرچیز کیجئے گا لیپٹن ٹی پرچیز کریں گے تو آٹومیٹکلی باکس پرچیز ہوگا اور میرا بہت دل تھا میں پرچیز کروں لیکن میں وہ ٹی یوز نہیں کرتی ہوں تو پھر وہ ٹی کے بینہ تو وہ باکس دیتے رہی ہیں اس کے بعد میں نے ٹھپال کی اپنی ٹی اٹھا لی اور آلپرز ملک اٹھا لیا ڈرائے ٹھیک ہے ایسے تو میں لیتی ہوں ایوری ڈی لیکن اس بار میں نے آلپرز کا ملک ٹرائے کیا میں نے کہا تھوڑا ٹیسٹ چینج کر کے دیکھیں اس کے بعد یہ ساری ٹی کی لائن تھی ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد یہ جو سامنے والی لائن تھی وہ ساری بچوں کی لائن تھی اور کچھ اس میں وہ رکھے ہوئے تھے مانویٹرز اور ایسے چیزیں ویزیں رکھی ہوئی تھی اچھا یہ میری فیوریٹ چیز آگی چوکو بلائس لیکن میں نے پرچیز نہیں کیا کیونکہ بہت میں یہ کھاتی ہوں شونگ سے تو آپ کو پتہ ہے پھر ویڈز کافی گین ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے میں نے تھوڑا اس کو اس بار اسکپ کی ہے اس کے بعد میں نے پینٹ بٹر لے لیا اور جیم لے لیا کیونکہ ابھی جب سے گرمیاں آئی ہیں کراچی میں آپ کو پتہ کتنی گرمی ہو گئے ہیں تو ہم بریڈ وغیرہ یوز کر رہے ہیں پراتھا بلکل آوائٹ کی ہوئے ہیں کیونکہ صبح کے ٹیم پراتھا کھا لیں تو آپ کا سٹمک ویسی بہت زیادہ جل رہا ہوتا ہے اس کے بعد یہ میٹرو والوں کے خود کے رائز تھے میں نے کبھی بائی داوائے میٹرو کے رائز یوز نہیں کیا ٹری ففٹین کے آ رہے تھے ایک کلو والا پیکٹ تین سو پندرہ کا تو میں نے میٹرو کے مسالے تو یوز کر لیتی ہوں لیکن میں نے میٹرو کے رائز کبھی یوز نہیں کیا جو وہ خود کے ہوتے ہیں ان کے یہ سیلہ رائز تھے ٹھیک ہے اور کافی اچھے افورٹیبل اس میں مل رہے تھے یہ فائف کیجی والا پیکٹ تھا یہ ایک ہزار پانچ سو پچاس کا آ رہا تھا اور اس کے بعد یہ چینی آگئی شگر ٹھیک ہے شگر میں نے ایک ایک کیجی کے نا ٹو پیکٹس کے تھے ٹری پیکٹس تھے میں نے بائی کر دیئے تھے رمضان سے پہلے جولائی تھی فائف کیجی تھی اور اس میں بھی تھوڑی سی رہتی تھی ابھی تو وہ ابھی ختم ہوئی ہے کیونکہ وائرڈ جو شگر ہوتی ہے میں تھوڑی سکپ کرتی ہوں وہ زیادہ یوز نہیں کرتی اس کے بعد پھر میں چلی گئی اپنے بیسٹ چاولوں کی طرف یہ میں یوز کرتی ہوں مغل رویل ڈائیمنڈ پچھلی بار میں نے امتیاز سے امتیاز والوں کا چاول لے لیا تھا وہ میٹرو کا خود کو ہوتا ہے یا بلو کلر کو ہوتا ہے لیکن وہ مجھے خاص مزہ اس نے نہیں دیا آپ یقین کریں یہ بس رویل ڈائیمنڈ یہی چاول میں یوز کرتی ہوں یہ ٹوئنٹی فائف ہینڈرٹ تک آتا ہے فائف کیجی کا ہوتا ہے اور میرے لیے اناف ہوتا ہے اس کے بعد یہ مسالے وغیرہ تھے لیکن پھر انہوں نے مسالے بھی میں نے کافی لیے لیکن یہ بڑی ادانے والی ہے تو انہوں نے ابھی سیٹ اپ وغیرہ کرنا تھا تو انہوں نے ویڈیو سے بھی مجھے وہ کر دیا تھا کہ میں آپ یہ ویڈیو نہیں بنائے تو پھر میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے پھر ان کے اپنے مسالے تھے یہ وہ ہیں اچھا یہ میٹرو والوں کے جو اپنے بلیک پیپر اور دردری مرچ اور زیرا پاورڈر اس طرح جو مسالے ہوتے ہیں وہ میں میٹرو والوں کے لے لیتی ہوں لیکن جو ہوتا ہے شامی کباب چپلی کباب وغیرہ بریانی وغیرہ اچھا چکن کڑائی کا بھی میں مسالہ خود گھر میں جو ایڈ ہوتا ہے پانچ مسالے ڈال کے وہ بناتی ہوں میں کڑائی کا مجھے کبھی یاد نہیں ہے کہ میں نے چکن کڑائی کا مسالہ ڈالا ہوں بس یہ میں گروسری کر رہی تھی اچھا آپ لوگوں سے پرسنلی ایک بات شیئر کر رہی ہوں دیکھیں مجھے آپ سے یہ بات شیئر تو نہیں کرنی چاہیے لیکن میں کروں گی کیونکہ میرا دل چاہ رہا تھا میں آپ سے یہ بات شیئر کروں مجھے ابھی ریسنلی پتا چلا کہ کچھ لوگ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں بہت نیگٹیف سو تھنکنگز رکھتے ہیں نیگٹیف سوچ ہوتی ان کی کہ ہر وقت یہ شاپنگ کرتی رہتی ہے ہر وقت یہ یہ کرتی رہتی ہے ہر وقت یہ یہ تو ایسے ایچ کچھ نہیں ہے اچھا یہ میری بسکٹ کی طرف میں آگئی تھی لیکن پھر میری بسکٹ میں نے صبح چی ٹائم کیلئے لیا چائے کیلئے لیکن پھر مجھے یہ سمجھ یہ ہے پھر میں نے سوپر لے لیا اور میری کو سکپ کر دیا تھا تو بعد میں ریسنل کی طرف آ جاتے ہیں کہ مجھے پتا چلا بہت نیگٹیف تھنکنگز رکھتے ہیں لوگ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے آپ اپنی سوچ کو چینج کریں میں روز آنا ہر دن ہر رات ہر صبح گروسری نہیں کرتی رہتی ہوں ہر دن ہر رات ہر صبح شاپنگ نہیں کرتی رہتی ہوں ٹھیک ہے ایک مین ایونٹ ہوتا ہے یا کوئی مین دن ہوتا ہے کہ کوئی بھائی ایونٹ آنے والا ہے کوئی اچھا سیلیبریشن سیلیبریٹ ہونے کا ڈے آنے والا ہے تو اس وجہ سے میں کوئی چیز بائے کر دیتی ہوں اور جیسے کہ آپ کو پتے ہیں میں اب یوٹیوبر ہوں تو ویڈیو تو میں بناوں گی ظاہر ہے نا تو اس سے لوگوں کو وہ نہ ٹھیک ہے حسد سے بچیں پلیس آپ لوگ حاسدین میں شمار مت ہو ہر وقت یہ نہیں ہوتا کہ ہماری زندگیوں میں شاپنگ اور یہ گروسری ہوتی ہے ہماری بھی لائف بلکل ویسی ہوتی ہے جسے آپ کی ہوتی ہے بلکہ اس کے اپوزٹ ہی ہوتی ہوگی اس سے زیادہ چینج ہوتی ہوگی آپ کی طرح نہیں ہوتی ہوگی اور میں یقین کرتی ہوں کہ آپ کی لائف مجھ سے اچھی ہوگی کیونکہ ہر انسان کی لائف دوسرے انسان سے بہت اچھی ہوتی ہے اور بہت چینج ہوتی ہے تو پلیس چھوٹی سی آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کسی کو دیکھ کے جلے مت کسی کو دیکھ کے حسد مت کرے اللہ تعالیٰ آپ کی نصیب کا کھینچ کے ان کو کچھ نہیں دے رہا ٹھیک ہے اور نہ میرے نصیب کا کھینچ کے آپ لوگوں کو دے رہے اور نہ آپ لوگوں کے نصیب کا کھینچ کے مجھے دے رہے ٹھیک ہے سب کو جو جو ہمارے نصیب میں ہیں جتنا ہمارے نصیب میں اللہ تعالی ہمیں وہ دے رہے الحمدللہ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے ٹھیک ہے نہ شکری کرنے چاہیے اب میں بولوں بھائی کہ میں دو مہینے دھائی مہینے پہلے گروسٹری کرنا آئیوں دھائی مہینے بعد کیوں آئیوں لوگ تو ہر مہینے بعد جاتے ہیں تو بھائی لوگوں کی فیملیز بھی بڑی ہوتی ہیں ٹھیک ہے اگر وہ مہینے بعد جاتے ہیں تو بس یہی آپ کو بولنا تھا دعاوں میں یاد رکھیں اس کے بعد یہ میرا بل تھا لائک سبسکرائب اور شیئر